بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے فیزکس کے بارے میں پڑھا تھا فیزکس کیا ہوتی ہے نرجی کیا ہوتی ہے میٹر کیا ہوتا ہے اور میٹر اور نرجی کے دمیان کیا علیشن ہے آج ہم اس سے تھوڑا آگے بات شروع کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو میں نے آپ کو لکھائی تھی بتائی تھی دیفنیشن فیزکس کی اتیار کر لی ہوگی آج ہم بات کرتے ہیں نیکس ٹاپک پر اور وہ ہے فیزیکل کونٹیٹیز فیزیکل کونٹیز وہ کونٹیز جن کو ہم میر کر سکتے ہیں جیسے یہ جو وائٹ بورڈ ہے ہم اس کی لیندھ کو میر کر سکتے ہیں ہم اس کے ایریا کو فانڈ کر سکتے ہیں ہم اس کے میس کو فانڈ کر سکتے ہیں تو ایسی کونٹیز جن کو ہم میر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی دوز قوانٹیٹیز which we can معیر accurately یعنی وہ قوانٹیز جن کو ہم accurately میری کر سکتے ہیں جیسے length ہے جیسے mass ہے اسی طرح سے room کا temperature معلوم کر سکتے ہیں ہم area find کر سکتے ہیں ہم room کا volume find کر سکتے ہیں ہوا کی density کو find کر سکتے ہیں تو جس چیز کو ہم accurately معیر کر لیں اس card physical لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم accurately یا ہم معیر بھی نہیں کر سکتے ہیں مثلا غصہ ہے خوشی ہے غم ہے مسائل ہیں ہم ان کو معیر نہیں کر سکتے ہیں تو these are card non physical context ہم ان کو physical context کی category میں نہیں لگیں غصہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ غصہ کتنے کلو ہے یا ہم نہیں بتا سکتے ہیں غصہ جہاں وہ کتنے degree standard grade کیوں کہ یہ ہمارے پاس جو feelings ہیں یہ physical quantities میں نہیں آتی ہیں تو physical quantities کونسی ہیں کہ جن کو ہم معیر کر سکتے ہیں اور وہ ہے length ہے mass ہے temperature ہے area ہے اسی طرح سے time ہے اسی طرح سے velocity ہے اس بک میں ہم پڑھیں گے بے شمار hundred کے قریب جو physical quantities ہیں جن کو ہم الگ الگ پڑھیں گے بھی discuss بھی کریں گے ہم find بھی کریں گے ان کے unit کو بھی ہم discuss کریں گے لیکن آپ نے یہاں پر اس کو یاد دکھنا ہے کہ physical quantities کونسی ہوتے ہیں یہ ٹاپک ہے pay number five کے اوپر میں اس کو پڑھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ physics is a science of exact measurement یعنی physics ہمارے پاس ایک science ہے جس میں ہم چیزوں کو exactly میر کر سکتے ہیں in physics we study those quantities which are capable of being measured یعنی ہم ان quantities کی بات کرتے ہیں جن کو ہم میر کر سکتے ہیں for example length of pencil can be measured the mass of y can be measured similarly the duration of your stay at school your کو اور لکھیں وائی کار دیں اور نہیں لکھنا آپ نے اور لکھنا ہے اور stay at school is also a measurable quantities تو the quantities like length mass time force volume temperature area density etc etc which can be measured are known as physical quantities ان کو physical quantities کا نام دیتے ہیں پھر next paragraph میں آپ آجیں the major value of the physical quantity is expressed in term of magnitude یعنی مطلب کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی value measure کریں گے مثلا جیسے length ہے length میں کہتا ہوں کہ یہ 5 meter mass کہتا ہوں میں 4 kg temperature میں کہتا ہوں 38 degree centigrade area میں کہتا ہوں 4 meter scale تو یہ جو 5 ہے یہ جو 4 ہے یہ جو 38 یہ جو 4 ہے these are magnitude یعنی آپ 4 5 جو numbers ہیں ان کو ہم کہہ کرتے ہیں these are magnitude which is actually a number followed by appropriate unit مطلب کہ اس number کے ساتھ جب بھی unit آئے گا یعنی یہ 5 number ہے 38 number ہے 4 number ہے لیکن اس کے ساتھ جب unit آئے جائے گی 5 meter so this is called magnitude مثلا آپ شاپ کیپر ہے دکاندار ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ 5 kg apple شاپر میں ڈال دیں تو 5 تو بات clear ہو جاتی ہے تو وہ number ہے لیکن آپ کو کتنے کیجی چاہیے ہے تو وہ 7 kg لکھیں گے یا گرام لکھیں گے جو بھی لکھیں گے وہ complete جو ہوگا is got magnitude یعنی یہاں پر ہمارے پاس لکھا ہے کہ major value of the physical quantity is expressed in term of magnitude یعنی جو بھی value مہیر کریں گے وہ اس کو ہم کیا کریں گے اس کو express کریں گے in magnitude پھر آگے لکھا ہو ہے پھر آگے جب بھی کوئی بھی پھر آگے کوئی بھی فیزیکل پھر آگے پھر آگے پھر آگے is the length کو بتایا ہے کہ non-physical quantities کونسی ہوتی ہیں غصہ ہے غم ہے پرشانی ہے کوئی بھی expression ہے وہ non-physical quantities ہیں ہم کسی دو بندوں کو یا تین بندوں کو غصہ ہو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان سب کو ایک غصے کو add کر سکتے ہیں کسی کی پرشانی ہے ایک بندے کی پرشانی ہے دوسرے بندے کی پرشانی ہے ہم سب کی پرشانیوں کو add نہیں کہہ سکتے ہیں اس طرف non-physical quantities ہم mathematical rule apply نہیں کر سکتے ہیں ہر ایک کی پرشانی الگ الگ ہے غصہ ہے تو وہ بھی الگ ہے وہ add subtract multiply نہیں ہوگا پھر ہم بات کرتے ہیں کہ physical quantities of two types دیکھیں وہ next انشاءاللہ lecture میں ہم بات کریں گے کہ physical quantities یہ ہیں اس کی کتنی types ہوتی ہیں تو آج ہم نے یہ پڑھا ہے what is physical quantities physical quantities میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی definition کیا ہوتی ہے پھر ہم نے اس کی example کی بات کی یہ ساری اس کی examples ہیں اور پھر ہم نے بات کی کہ جب بھی physical quantities کو معیر کیا جائے گا تو ہمیں ہمارے پاس منیچوڑ آ جائے گی اور منیچوڑ کے اندر بھی دو چیزے ہمیں complete ہوں گی تب وہ منیچوڑ کر لائے گی ایک number اور دوسرا unit اگر unit نہیں ہے number ہے تو ہم اس کو منیچوڑ نہیں کہیں گی اس کو value کا نام دیں گے تو اس میں آپ نے اس کو completely تیار کرنا ہے جتنا بھی یہ لکھا ہوئے دیکھ اسی ترتیب سے آپ نے تیار کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ last time بھی آپ regular کام کریں regular پڑھیں regular تیار کریں تو ہم بھی آپ کی help کر سکتے ہیں اگر آپ ایک topic تیار نہیں کریں گے اس کو pending چھوڑ دیں گے next topic گٹھے ہوتے جائیں گے تو یہ پوری ایک book بن جائے گی پھر آپ نہ ہماری بات کو understand کر پائیں گے اور نہ جس مقصد کے لئے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں یا آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی حال نہیں ہوگا اس لئے آپ پڑھیں جہاں سے problem ہوتا ہے آپ اس سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کو guide کرتے رہیں گے thank you very much اللہ حافظ اللہ حافظ parہ ویدیو